السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت امیر معاویہ پر ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے امام حسن کو زہر دلوایا جس سے حضرت امام حسن کی شہادت ہوئی اور یہ سارا کام آپ نے اس لئے کیا تاکہ یزید خلیفہ بن جائے اچھا مجھے ایک بات بتائیں جو یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ کو وحی کے ذریعے اس کا علم ہوا کس نے بتایا آپ کو امام حسن کی تو ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے اور آپ کو چودہ سو برس کے بعد ایسا علم ہوا کیا آپ کا کنیکشن کیا ہے خود اُس زمانے میں تو امام حسین تک کوئی زہر دینے والے کا پتہ نہ لگ سکا اس لئے حضرت امام حسین نے کسی کو سزا نہ دی بلکہ جب امام حسین نے امام حسن سے پوچھا دریاب فرمایا تو امام حسن نے جواب دیا کہ جس کے متعلق میرا خیال ہے اگر اس نے مجھے زہر دیا ہے تو اللہ اس کو سزا دے گا اور اگر وہ نہیں ہیں تو تم کیوں کسی بے قصور کو سزا دیتے ہو اب کہیے آپ کو کون سا الہام ہو گیا سوائے بدگمانی کے اور کچھ نہیں ہے اور بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں فرمایا تو جب مسلمان پر بدگمانی کرنا گناہ ہے تو صحابی رسول پر بدگمانی کتنا بڑا گناہ ہوگا سایساد قدری شہ broken سایساد قدری شکری جفتنا سایسد ساجان سایساد قدری شکری